اور ہمارے ساتھیں مفتی منصور صاحب جو اس کی پیش جگہ کی تاریخ بتائیں گے مفتی صاحب تاریخ بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جو آپ دارڑوں دیوگن پر قواہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ قواہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مند پر کھڑے ہوگا آپ علیہ السلام نے پانی دور تقسیم کیا ہے پانی نہیں دور تقسیم کیا ہے حضرت مولانا شاہ رفیو تین رحمت اللہ علیہ نے جب اس خواب کو دیکھا تو اس خواب کی تعبیر فرمائی کہ یہاں سے علم پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے اور تقسیم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مختصر سی تاریخ ہے اس کی تو آئیے آپ کو یہ قواہ دکھاتے ہیں السلام علیکم میں ناسر نیس طوی دوستو امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اس وقت کو لوگوں کی جتنی بیلڈنگ ہیں وہ گیلڈنگ دکھاوں گا ڈار ڈشنہ وقف کی جتنی وکف و بیلڈنگ دکھاوں گا یعنی دار ڈشنہ وقف تو چلیے بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں کس کیijdive بڑی ہے واڈ آپ بتائیے گا گفت iPhones بڑا ہے دونوں مارس مemeinski ایک ہی ہے پہلے ایک ہی تا پر کچھ بنا پر وہ دنوں میں سے الگ ہو گیا تو آپ کو دکھاتے ہیں بنے دیا ہمارے ساتھ اسی طرح اور اپنا پیار دیتے لیے گا تو دوستو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے آزمی منزل آزمی منزل کے نام سے مشہور ہے اور ویسے اس کا نام شیخ الہند منزل بھی ہے جو کہ کافی بڑی منزل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وہی بیلڈنگ ہے آزمی منزل اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ مسجد رشید کا جو کہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے مدرسہ سانویہ یہ مطلب اول دوم سوم چاروں تک کی پڑھائی اس کے اندر ہوتی ہے یہ مدرسہ سانویہ کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بغل میں ہے یہ افریقی منزل کے نام سے مشہور ہے یہ بیلڈنگ دار المدرسین کے نام سے موصوم ہے جس میں چند اساتذہ رہائش پذیر ہیں آپ کو جو یہ بیلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے اس بیلڈنگ کا نام شیخ الاسلام منزل ہے یہ بیلڈنگ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو شیخ الاسلام منزل کہتے ہیں اس بیلڈنگ کی تعمیر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی یادگار میں کی گئی ہے اور دیکھیں یہ بیلڈنگ کافی خوبصورت ہے اور کافی نرالی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کا نام جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حکیم الامت منزل ہے اس کا یہ نام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھا گیا ہے اور اسے کون نہیں جانتا اس کی بلندو والا عمارتوں کو دیکھ کر لوگ پہجان جاتے ہیں آپ کو جو یہ سامنے فلک بوز عمارت نظر آ رہی ہے کثیر تعداد میں لوگ باغ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں یہ دروازہ بابوز ظاہر کے نام سے مشہور ہے اور ناظرین یہ ہے وہ عمارت جو کسی تعریف کی محتاج نہیں اس کی گود میں بڑے بڑے مجدد علماء صلحہ بلغاء پروان چڑھے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں جا کر پرچہ میں اسلام کو بلند کیا ہے اسی کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ خود ساقی یہ کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں اور اس خوش منظر عمارت اس کو دار جدید کہا جاتا ہے اور یہ ہے دار علم کا سب سے قدیم دروازہ یہ سامنے اس کو باب فاسم کہا جاتا ہے تو اب آپ کو لے چلتے ہیں ہم نو درے کی طرف یہی وہ جگہ ہے جس کی نشان رہی آپ علیہ السلام نے حضرت مولانا شاہ رفی الدین صاحب کو کاب میں آکے کی تھی یہ تفصیلات آپ مفتی صاحب سے جانئے ہیں اور ہمارے ساتھیں مفتی منصر صاحب جو اس کی تیس جگہ کی تاریخ بتائیں گے مفتی صاحب بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جو آپ دارلوم دیوگن کا قواہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ قواہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مند پر کھڑے ہوگا آپ علیہ السلام نے پانی دور تقسیم کیا ہے پانی نہیں دور تقسیم کیا ہے حضرت مولانا شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ نے جب اس قواہ کو دیکھا تو اس قواہ کی تعبیر فرمائی کہ یہاں سے علم پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے اور تقسیم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مختصر سی تاریخ ہے اس کی تو آئیے آپ کو یہ قواہ دکھاتے دوستو یہ وہ قواہ ہے اور یہ وہ نل ہے لوگ بھگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں تھا ملسری میں اور پانی پیتے ہیں یہاں سے اب ہم آ چکے ہیں دارل علوم وقف میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بابو انبر شاہ تو چلیئے آپ کو اندر لے چلتے ہیں اس کے بانے حکیم السلام حضرت مولانا قادی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں یہ ہے اطیاب المساجد دارل علوم وقف کی مسجد کافی خوبصورت مسجد ہے اور دارل علوم وقف سے سامنے لائبریر دکھ رہے ہیں دارل علوم کی اور مسجد رشید بھی ماشاءاللہ سے نظر آ رہی ہے یہ ہے اطیاب المساجد کے سامنے کا دروازہ جو کہ کافی بڑا ہے اور کافی مسجد کافی خوبصورت ہے دکھنے میں اور کافی بڑی مسجد ہے دارل علوم وقف کی تو دوستو ابھی ہم دارل علوم وقف میں موجود ہیں اور یہاں کے یہاں کے جو مشہور مشہور ویلڈنگ ہیں انہیں ہم کیمرے میں کیپچر کرنے آئے ہیں اور ضرور بتائے گا کمنٹ میں کہ آپ کو دارلوم کی ویلڈنگ اچھ سکتی ہے دارل علوم وقف کی حالانکہ پڑھائے دونوں کی سیمی ہیں یہ ہے دارل علوم وقف کی خوبصورت مناظر جو کہ کافی خوبصورت خوبصورت بڑیلڈنگ ہے یہاں تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں رواقع سالم اور یہ طلباؤں کے رہائش کے لیے اس بڑیلڈنگ کو بنایا گیا ہے کافی خوبصورت بڑیلڈنگ ہے یہ یہ دارل علوم وقف کی دارل حدیث ہے جو قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے دوستو دیکھی لیا ہوگا آپ نے دارل علوم اور دارل علوم وقف کی جو مشہور مشہور بڑیلڈنگ ہے منزل ہے تو کیسے لگا آپ کو ضرور بتائیے گا فیمیل درگلی ویڈیو میں خدا حافظ